جب زمین کا مالک کاشتکار سے یہ کہے کہ میں تمہیں کاشتکاری پر اس وقت تک برقرار رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا اور مدت کا تعیون نہ کرے تو یہ فریقین کی باہمی رضا مندی پر محمول ہے اب اس پر یہ حدیث لے کر آئیں جس سے اس باپ کا جو عنوان یہ باپ قائم کیا ہے وہ سمجھ میں آگا کیوں قائم کیا تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک باپ قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں اور باپ سے مراد اس حدیث کا جو مرکزی مفہوم ہوتا ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اکثر ایسی ہوتا لہذا اس پر حدیث لائے ہیں دو ہزار تین سو اٹیس نمبر اور بیان کرنے والے حضرت ابن عمر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود اور نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر فتحیاب ہوئے تھے تو آپ نے یہود کو خیبر سے نکالنے کا ارادہ کیا اور جب آپ خیبر پر غالب ہوئے تھے اس وقت وہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کیلئے تھی کیونکہ وہ قبضہ ہوا مسلمانوں کا تو زمین اللہ کے لئے اصل میں تو تھی پھر مسلمانوں اور نبی کریم میں تقسیم ہونی تھی آپ نے یہود کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ فرمایا تو یہود نے آپ سے سوال کیا یعنی عرض کی کہ آپ ان کو وہاں برقرار رکھیں اور وہ آپ کی طرف سے وہاں عمل کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو نصف پھل دیے جائیں گے جیسے خجور کے باغات ہیں انہوں نے کہا ہمیں یہاں رہنے دیں ہم محنت کریں گے ان کو آباد رکھیں گے جو پیداوار ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری تو ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب تک چاہیں گے تم کو اس شرط پر برقرار رکھیں گے چنانچہ ان کو اسی شرط پر برقرار رکھا گیا حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تائمہ اور عریحہ دو علاقے تھے ان کی طرف انجلا وطن کر دیا تو دیکھیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی پیار تھا کہ یہود جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی جڑیں کٹی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود موجود تھے تو پہلے پہل سرگار نے ان کو نہیں نکالا بلکہ ان سے معاہدہ کر کے ان کو قریب رہنے کی اجازت دی پھر انہوں نے احد شکنی کی جو ایک الگ واقعہ ہے اور طویل ہے خلاصہ یہ ہے کہ احد شکنی کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلہ وطن کر دیا تو خیبر کے جو یہود تھے وہ بڑے خطرناک تھے اور خیبر کا قلعہ معروف ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دست اقدس سے توڑا تھا اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تنگ کرتے تھے دشمنوں کی مدد کرنا دیگر اب حملہ ہوا اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی آپ ہمارے قلعے کو فتح نہیں کر سکتے اور واقعی محاصرہ ہوا تو کئی دن تک یہ چلتا رہا لیکن آخر کار اللہ نے فتح دی اب اتنا زج نبی کریم کو تو خیر کون زج کر سکتا ہے میں ایک عرف عام والی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں بہت زیج کر دے بار بار ہمیں ذہنی عذیتیں دے ٹینشن دے جب ہم اس پر غالب آئیں گے تو کرم نوازی تو بہت دور کی بات ہے ہم تو اس کو اچھی طریقہ سے مزہ چکھانا چاہیں گے لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم انسان تھے آپ نے انہی کی ریکویس پر کیونکہ آبائی زمینوں سے سب کو محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور کوئی بھی اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تو سرکار نے ان کے بھی دکھ کا احساس فرمایا اور ان کو زمینیں اس شرط پر دیں لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو پھر آپ نے مسلحت ان کو مسلحتاں ان کو وہاں سے نکالا تو اس لیے پتہ چلا کہ دشمن بھی ہو اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کرم نوازی کا اس طرح پہلو کر سکیں اختیار کر سکیں کہ نہ آپ کو نقصان ہو نہ مذہب اسلام کو نقصان ہو تو اس کی بلکل گنجائش ہوتی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا جا سکتا ہے اس سے یہ بھی ذرا لوگ ہمارے سب بھائن بھائی جو سن رہے ہیں غور کریں کہ جب کفار کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں نا مکہ میں مشرقین کو سرکار نے معاف فرمایا یہاں پہ یہود کو کیا جب غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے مذہب کے یہ روئییں ہیں اور مذہب شخصیات ہمارے عقابرین کے روئییں ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کے ساتھ ہمارا روئیہ کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ مل جول کیسا ہونا چاہیے اور ان میں بھی مسلمان بھائیوں میں سے بھی خاص طور پرشتے دار ہمارے اپنے خاندان والے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو سیاست کے حوالے سے ہو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں یا آفیسز، فیکٹریز کے اندر دیکھ لیں لیک پولنگ کتنی زیادہ چل رہی ہوتی ہے یعنی ہم ان چیزوں کو بھول گئے جو ہمارے اکابری نے اختیار کر کے تاریخی مثالیں قائم کی تھی اور ہمیں تو یہ تنبی بھی کی سرکار نے شاہد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی معنید ہیں کہ جسم کی اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے ہم نے کبھی کی ہے اور اس طرح سرکار نے شاہد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے تو کیا ہم مضبوط کرتے ہیں کوئی ایسا آفت کا لمحہ آجائے کوئی زلزل آگیا سہلاب تب تو میں نے دیکھا ہے کہ قوم ذرا متحد ہو کر بغیر کسی نسل کے رنگ کے مدد کرتی ہے لیکن عام طور پر ہم ایک دوسرے کے ٹانگے کھینچ کے کمزور کر رہے ہوتے ہیں مضبوط نہیں ہمیں توجہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیقہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين